کراچی ملیر کوڑ میں پی ٹی ای رہنمہ علی زیدی کی زمانت مسترد علی زیدی کا مبینہ فرار کیس میں ابراہیم حیدری پولیس نے گرفتار کیا تھا عدالت نے تین روضہ جسمانی ریمانڈ پر ملیر پولیس کے حوالے کر دیا جو ڈیشنم جسٹریٹ ملیر کی جانب سے علی زیدی کا تین روضہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے وقفے کے بعد مجسٹریٹ صاحب نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد علی زیدی کی زمانت مسترد کرتے ہوئے تین روضہ جسمانی ریمانڈ پر ملیر پولیس کے حوالے کر دیا اینٹی کرپشن پجاب نے زرتاج گل کو 29 اپریل کو دوبارہ طلب کر لیا زرتاج گل پر مختلف منصوبوں کے ٹھیکے مارکیٹ سے کم ریٹ پر دینے کا الزام ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا سناولہ صاحب نے اسٹیٹ بینک کے افسران کو خبردار کیا ہے کہ جو افسران الیکشن کمیشن کو رقم ادا کریں گے ان افسران کو ریکووری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ نہ ہو کہ ان افسران کی باقی ساری عمر 21 ارب روپے کی ادائیگی میں گزر جائے ایک نجی ٹی وی میں گفتگو کے دوران رانا سناولہ صاحب نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیمر کرنے اور کروانے والے باقی ساری عمر ریکووری کرواتے رہیں فیصلہ بعد میں رانا سناولہ صاحب نے ایک نجی گفتگو میں کہا کہ یہ جتنا مزید زور لگا لیں الیکشن 14 مئی کو ہی ہوں گے لیکن اب وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں میاں محمد نواز شریف کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ الیکشن قریب آتے ہی نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے اور اس بشارم ٹولے کے پاس پروپگنڈے کے سوا اور کچھ نہیں